بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کا ہمارا یہ ہے نوہ وی لاغ یعنی نائن نمبر وی لاغ وی لاغ نمبر نائن اور ہیڈنگ ہے باسمتی انڈیا اور پاکستان کے لیے کی اہم ہے ناظرین چاول کی بات ہو رہی ہے اور یہ چاول کی پہلے تعرف اور مارکیٹ اور اس کے متعلق بہت ساری چیزوں ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے چکے ہیں پچھلے بھی لاغ میں باسمتی انڈیا اور پاکستان کے لیے کیوں اہم ہے یہ ہم نے کہا تھا اور اسی سبجیکٹ پر ہم آ رہے ہیں کہ باسمتی انڈیا اور پاکستان کے لیے کیوں اہم ہے دلی کی جوہر لال یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات کے ثابت پروفیسر اور تاریخ دان پش پیشر پنت دنیا بھار کے کھانوں اور غزاؤں پر سند مانے جاتے ہیں پاکستان اور انڈیا کے لیے باسمتی کی اہمیت کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ دیکھنے کی بات یہ ہے یہ دونوں ملکوں میں باسمتی کی پیداوار میں اضافہ کب ہوا اور اس کا استعمال کیا تھا اس کا جواب یہ ہے پاکستان انیس سن نوے سے جب اس کی پیداوار اور برامدات میں اضافہ ہوا اسی وقت پاکستان بھی چاول برامد کر رہا تھا مگر اس میں اضافہ انیس سن نوے کے بعد ہوا دنیا بھر میں چاول کی پیداوار اور استعمال کا نوے فیصد ایشیا میں ہوتا ہے انڈیا دنیا میں چاول کی پیداوار میں دوسرے نمبر اور دوسرے اور برامد کرنے میں پہلے نمبر پر ہے سبکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ کسرے کے دوران انڈیا نے دنیا بھر میں سب سے زیادہ چاول برامد کیا ہے اس دوران سن نوے کے بعد پاکستان بھی چاول برامد کرنے والے پانچ بڑے ممالک میں شامل رہا ہے یہی معاملہ باسمتی کا بھی ہے دنیا میں باسمتی پیدا کرنے والے دو ہی ملک ہیں انڈیا اور پاکستان انڈیا دنیا کا پینسٹھ فیصد باسمتی برامد کرتا ہے جبکہ پاکستان باقی پاکستان سے جاتا ہے سن دو ہزار انی دو ہزار بیس میں انڈیا نے آلی اشریہ پانچ لاکھ ٹان باسمتی برامد کیا جس کی مالیت اکتی ہزار کروڑ روپے تھی جبکہ روانسال فروریم سے اپریل تک انڈیا نے اکتالی اشریہ پانچ لاکھ ٹان باسمتی فروخت کیا جس کی قیمت ستائیس ہزار کروڑ روپے کے برامد ہے اکمام متحدہ کی مطابق پاکستان دو ہزارے دو بیلین ڈالر کا چاول برامد کرتا ہے پاکستانی اخبار ڈان کے مطابق پاکستان آٹھ سو ملین ڈالر سے ایک ارب ڈالر تک باسمتی برامد کرتا ہے ان آداز و شمار میں جو اہم بات پوشیدہ ہے وہ یہ کہ باسمتی دونوں ملکوں کی معیشت کے لیے اہم ہے اور چونکہ منڈی میں ان کے مقابلے پر کوئی دوسرا ملک نہیں ہے اس لیے دونوں کے درمیان مقابلہ بھی سخت ہے یہی سبب ہے کہ جی آئی ٹیک کے لیے دونوں میں مقابلہ بھی سخت ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو لاہور کی البرکت رائس مل کے شریک مالک غلام مرتضی انڈیا کی درخواست پر یہ نہ کہتے کہ یہ ہم پر ایٹم گرانے کے مترادف ہے باسمتی کے دل دادا اس کے پکتے وقت اس کے لمبے دانے خوشبو اور دانے کی انفرادیت کی تعریف کرتے ہیں نہیں تھکتے باہر کیف حقیقت یہ ہے کہ لکھائی لکھاری اپنے ذوق کے مطابق اپنے پسندیدہ چاولوں کی بڑھا چلا کر تعریف کرتے ہیں مثلا جن بھی چاول پکتا ہے تو ارد گر سب کو پتا چل جاتا ہے کہ کھانے والوں کو اس کا الگ ذائقہ بھی محسوس ہوتا ہے یا پھر چاول کی صحت پر خصوصی اثرات بھی ہوتے ہیں مہر باسمتی کی شریعت شورت پر سوال بھی اٹھاتے ہیں پشپیش پنت کا کہنا ہے کہ جی آئی ٹیگ اب بھی نرم انداز میں طاقت کی حصول کا معاملہ ہے مگر باسمتی بہت مہنگا چاول ہے دیدک لیٹریچر میں دیدک لیٹریچر میں سیلا چاول کو بیٹی پوائٹی کا چاول قرار دیا گیا ہے چھتیس گھڑ میں چھتیس گھڑ میں ذراعیت سے متعلق مہر دیوندر شرمہ کا کہنا ہے کہ انڈیا میں چاول کی پانچ سو خوشبو والی اقسام ہیں لیکن ترجی باسمتی کو دی جاتی ہے اس کی دو وجوہات ہیں ایک تو یہ جب اسے پکایا جاتا ہے تو یہ دیر تک رہتا ہے اور دوسری اس کی مارکیٹ اچھی ہے ملک کے مختلف حصوں میں بہت سے اچھے اقسام کی چاول ہوگا جاتے ہیں اور کالا نمک ایک ایسا ہی حیرت انگیز چاول ہے حکومت اور برامند کنندگان کو بھی ان چاولوں کو فروغ دینا چاہیے پبلک ڈسٹریبوشن سسٹم کے تحت ہم پنجاب سے چاول آسام کیوں نہیں بھیجتے ہیں ناظرین یہ بھی لاغ ہمارا کمپلیٹ ہوا نوانج بھی لاغ دس میں مہوگا انڈیا اور پاکستان کا باسمتی کہاں جاتا ہے کہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ بھی لاغ میں آپ کے سامنے رکھیں گے یہ بھی لاغ ہمارا کمپلیٹ ہوا اسلام علیکم ورحمت اللہ